اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ناظرین اکرام اسلام میں حالات ظروف اور مجبوریوں کی رعایت کی گئی ہے اور شرعی عذر کی بنا پر مجبوریوں کی بنا پر احکامات میں تخفیف کی گئی ہے نرمی اور آسانی رکھی گئی ہے اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو دو قسم کے احکامات ملتے ہیں ایک تو عظیمت اور ایک ہے رخصت عظیمت یہ ہے کہ شرعی حکم جو واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں ہمیں کسی کام کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ عظیمت ہے رمضان کے روزے رکھنا عظیمت ہے ایسی ہی عمرہ اور حج کرنا عظیمت ہے زکاة دینا عظیمت ہے ایمان لانا اسلام قبول کرنا عظیمت ہے ہے نا اسی طرح سے اسلام نے کچھ شرعی عدر کی بنا پر بعض احکامات میں رخصت اور چھوٹ رکھی ہے آسانی رکھی ہے تخفیف کی ہے مثال کے طور پر پنج وقتہ نماز یہ فرض ہے عظیمت ہے اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر وقت ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے ایسے ہی نماز کی رکاتوں کی تعداد متعین کر دی ہے لیکن مسافر سے اللہ نے کچھ تخفیف کر دی ہے وہ اس طرح سے کہ وہ چار رکات کی نمازوں کو دو رکات پڑھ سکتا ہے اور دو نمازیں زہر عصر ایک ساتھ مغرب عشاء ایک ساتھ جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر سکتا ہے لیکن حالت قیام میں وہ چار رکات کی نمازوں کو چار رکات ہی پڑھے گا اگر وہ دو پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور ایسے ہی ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھے گا لیکن حالت سفر میں اسلام نے رخصت اور چھوٹ دی کہ وہ قصر کر لے اور دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لے ایسے ہی رمضان کا روزہ یہ عظیمت ہے لیکن مسافر کے لیے مریض کے لیے حاملہ عورتوں کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے اسلام نے رخصت اور چھوٹ دی ہے حائزہ کے لیے نفاس والی عورت کے لیے اسلام نے رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ توڑ سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اور رمضان کے بعد وہ اس کی قضاء کر لیں اور ان پر کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں تو عظیمت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھیں اسلام کا یہ رکن ہے اور اس کی سخت تاقید آئی ہے لیکن اسلام نے انسانی حالات اور ضروف کی ریائیت کرتے ہوئے مسافر کو یہ رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں قضاء کر لے مریض کو اللہ نے یہ رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں وہ قضاء کر لے دودھ پلانے والی عورت کو اللہ نے یہ رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں وہ قضاء کر لے اسی طرح سے تیسری مثال اگر کوئی شخص مریض ہے معذور ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو حدیث ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے اگر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھ لے آگ کے اشاروں سے نماز پڑھ لے کروٹ ہو کر نماز پڑھ لے یہ رخصت اور چھوٹ رکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اتنے کا پابند بنایا ہے جتنے کی وہ وساط اور طاقت رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلم احمد اور ابن حبان کی یہ روایت ہے آپ فرماتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے کہ اس نے جو آسانیاں رکھی ہیں جو رخصتیں اور چھوٹ رکھی ہیں ان پر بھی ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ عظیمت والے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ انسان اللہ کی رخصت اور آسانی کو قبول کرے ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ یحب انتو اتا رخصوہو کما یکرہو انتو اتا معاسی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاصیت پر عمل کرنے کو ایسے ہی پسند کرتا ہے جیسے گناہ کی کرنے کو نا پسند کرتا ہے تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ اتنا وہ گناہ کرنے والے بندے سے ناراض اور ناخش ہوتا ہے اتنا ہی اللہ رخصت پر عمل کرنے والے بندے سے خوش ہوتا ہے سبحان اللہ ایک اور مثال وضو کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی تعقید آئی ہے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی پرانے کریم پڑھنے والے کے لئے وضو کرنا فرض قرار دیا ہے آیت وضو معروف سور مائدہ کی اے مومنوں جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو کیا کرو اپنی چہروں کو اپنے ہاتھ کو دھلو اپنے سر کا مسح کرو اور اسی طرح سے اپنے پیروں کو دھلو لیکن اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو اس کے لئے آسانی اور رخصت ہے کہ وہ تیمم کر لے تو وضو کیا ہے عظیمت ہے تیمم کیا ہے رخصت ہے ایسے ہی اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُمَان فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا کی اگر تم پانی نہ پاؤو تو وضو کے بدلے میں کیا کرلو پاک مٹی پر تیمم کرلو کتنی آسانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی تیمم کو بھی ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے وضو کو پسند کرتا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رخصت پر عمل کرنے کو اللہ ویسے ہی پسند کرتا ہے جیسے عظیمت والے کاموں کو پسند کرتا ہے جیسے وضو کو پسند کرتا ہے ویسے تیمم کو بھی پسند کرتا ہے ایسے ہی اللہ سبحان وتعالی نے غسل کا حکم دیا ہے انسان اگر وہ ناپاک ہو گیا ہے تو وہ گھسل کرے گھسل کرنے والے کے لیے اسلام نے دیکھیں رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ اگر وہ پانی نہ پائے یا کہ گھسل کرنے سے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں کیا کرے مصر کے بدلے میں تیمم کر لے گا اس تعلق سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے انہیں بھیجا کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا ہنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا جس طرح سے وضو کے بدلے تیمم کرتے ہیں تو چہرہ اور ہاتھ پر مسئل کرتے ہیں اور چونکہ غسل میں پورے بدن پر پانی بہانہ واجب ہوتا ہے تو اس لئے پورے مٹی کو پاک مٹی کو لگا لیں چنانچہ کہتے ہیں کہ جیسے جانور مٹی میں لوٹ پورٹ کرتے ہیں ایسے ہی میں مٹی میں لوٹ پورٹ کیا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے اس واقعی کا ذکر آپ سے کیا تو کہتے ہیں کی آپ نے فرما کہ تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا یعنی آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے ایک مرتبہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارا اور بائیں ہاتھ کو پھر دائیں ہاتھ پر مارا اس کے بعد آپ نے ہتھیلیوں کی پشت اور موح پر مسح کر لیا صحیح بخاری مسلم کی یہ حالیت تو اس سے معلوم کیا ہوا کی وضو کی طرح غسل کے بدلے میں بھی کیا تیمم کر سکتے ہیں ایسے ہی جو شخص اگر پانی نہ پائے مٹی بھی نہ پائے اور اس پر وضو واجب ہو عموم کے نماز پڑ سکتا ہے اسلام نے یہ رخصت اور چھوٹ دی ہے اور تعقید کی ہے کہ انسان ایسے ہی رخصتوں کو قبول کرے پسند کرے جیسے کہ وہ عظیمت والے کاموں کو پسند کرتا ہے اور قبول کرتا ہے بہت سارے لوگ رخصت کو وہ معاصیت والے کاموں میں تلاش کرتے ہیں دیکھیں قائدہ فقہیہ ہے کی معاصیت والے کاموں میں رخصت اور آسانی کو نہ جوڑا جائے انسان بہت ساری چیزوں میں وہ چوری کرنے میں خیانت کرنے میں دھوکہ دینے میں وہ ہیلے اور بہانے اور راستے تلاش کرتا ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ معاصیت والے کام میں رخصت اور چھوٹ اور آسانی مت تلاش کرو وہاں اسلام نے تمہارے لئے کوئی رخصت اور چھوٹ نہیں رکھی ہے ایسے ہی دیکھیں ایمان ہے پرانی کریم میں اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان ہی ایلہ من اکریہ وقلب مطمئن بالایمان من کفر باللہ من بعد ایمان جو اللہ کے ساتھ کفر کرے من بعد ایمان ہی ایمان لانے کے بعد مگر یہ کہ جو مکرہ ہو مجبور ہو جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور ایسی جگہ وہ بھس گیا کہ اگر وہ کلمہ کفر نہیں بولے گا تو اس کی جان مار دی جائے گی تو یہاں اسلام نے رخصت اور چھوٹ رکھی ہے کہ وہ کلمہ کفر بول دے بس شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اپنی جان بچانے کے لئے کفر لفظ بول دینا یہ بھی کیا ہے اسلام نے اس کی پر اس کا دل کیا ہے مطمئن ہو ایک مرتبہ کسی صحابی کو مشرقین نے پکڑ لیا اور کہا اس وقت تک تم کو نہیں چھوڑیں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ 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 کے بارے میں گستاخ خانہ کلمات نہ کہہ دو انہیں گالی نہ دو جب تک تم انہیں گالی نہ دوگے برا بلا نہیں ہوگے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے چنانچہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 شان میں گستاخ خانہ کلمات کہہ دیئے اور آپ معلوم ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا نبی کو گالی دینا برا بھلا کہنا یہ کیا ہے کفر ہے کفر اکبر ہے اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے لیکن اگر انسان مقرح ہو مجبور ہو جائے اور اس سے یہ بلوایا جائے اور بول دے حالانکہ اس کا دل ایمان پر کیا ہے مطمئن ہے تو اسلام نے اس کے رخصت اور چھوٹ دی ہے چنانچ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ کے پاس کہا اللہ کے نبی ایسا ایسا واقعہ پیش آگیا مجھے لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ پڑیں گے اور میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے شان میں مستخنہ کلمات نکل گئے آپ نے کہا جاؤ اگر ایسی نبت آ جائے تو پھر کہہ دینا کیا تمہارا دل ایمان پر مطمئن تھا ہاں میرا دل ایمان مطمئن تھا تو ایمان کیا ہے عظیمت ہے لیکن اگر انسان مقرح ہو جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کلمہ کفر بول دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسے ہی اللہ سبحان و تعالی نے مردہ اور خنزیر کا کھانا کیا ہے حرام قرار دیا ہے انسان کے لئے حرام ہے کہ سور کا گوشت کھائے خنزیر کا گوشت کھائے ایسے اس کے لئے حرام ہے کہ وہ مردہ کھائے تو مردے کا حرام ہونا خنزیر کا سور کا حرام ہونا یہ کیا عظیمت ہے لیکن اگر جان جانے کا خطرہ ہو انسان ازدراری قیفیت میں آ گیا ازدراری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس اس مردار کے علاوہ یا اس خنزیر کے علاوہ کوئی اور چیز جان بچانے کے لئے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اسلام نے رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ وہ اتنا کھالے کہ اس کی جان بچ جائے دو شرطوں کے ساتھ ایک تو یہ کہ خواہش سے نہ کھائے اور دوسرے یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے غیر باغم ولا عاد نہ شوق سے کھائے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ کھائے بلکہ اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے اور نفرت اور کراہت کے ساتھ کھائے اس کو حرام سمجھتے ہوئے کھائے تو یہ رخصت ہے میرے بھائی اس موضوع کو جو میں نے منتخب کیا آج اس وبا میں جو کرونا وائرس کے نام سے پوری دنیا کے اندر یہ وبا فیلی ہوئی ہے اور مسجدوں پر پابندی لگی ہوئی ہے استماعات اور بھیڑ سے روک دیا گیا ہے الحمدلللہ ابھی چند دنوں سے مسجدیں کھل گئی ہیں اور باجمات نماز کا حتمام ہونے لگا ہے لیکن اس میں کچھ قیود اور پابندیا لگائی گئی ہیں سببندی کے تعلق سے کہ دو نمازیوں کے درمیان تقریباً ایک میٹر کا فاصلہ ہو ایک دوسرے سے مسافحہ نہ کریں اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں تو یہاں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے شرعی عدر کی بنا پر جہاں بہت سارے اہم اہم حکامات اور مسائل میں فرائز میں واجبات میں ارکان میں اسلام نے رخصت اور چھوٹ رکھی ہے شرعی عدر کی بنا پر علماء نے کافی غرخوز کے بعد شروع میں شک و شبہ کے شکار تھے لیکن کافی غرخوز کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس طرح سببندی میں بھی دوری قائم کر دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس طرح سے نماز انشاءاللہ ہو جائے گی ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں کورونا کے مریض اسپدالوں میں ہیں اس تعلق سے بھی لوگ سوالات ایک دوسری سے پوچھتے ہیں کہ کورونا کا مریض ہے وہاں نہ کوئی پانی دینے والا ہے نہ کوئی مٹی لاکٹ دینے والا ہے نہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے مسلح ہے نہ کوئی جگہ ہے کیوں وہاں بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکے تو ایسے کورونا کا مریض شخص کیا کرے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے کیا وہ بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھ لے جی ہاں علماء نے اس کی رفظت اور چھوٹ دی ہے اگر وہ شخص کورونا کا مریض وضو نہیں کر سکتا ہے وہاں مامات قریب میں نہیں ہے وضو کیلئے سہورت نہیں ہے اس کا اپنے بستر سے اٹھنا اور باہر نکلنا مشکل ہے ایسے ہی مٹی بھی نہیں ہے تو ایسے صورت میں وہ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز کیا ہے ہو جائے گی ایسے ہی دستانہ اور ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اس ماہرین اور اطبعہ کا کہنا یہ ہے کہ سانس کے ذریعے بھی یہ وائرس پھیلتا ہے اگر کوئی مریض سانس لے تو اس سانس کے ذریعے بھی وہ وائرس دوسروں کو لگ سکتا ہے تو علماء نے اس کی رخصت اور چھوٹ دی ہے کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ماسک لگا کر نماز پڑھیں لا ضرر ولا ضرر نہ خود نفصان اٹھانا ہے نہ کسی کو نفصان پہنچانا ہے شریعت میں دیکھیں اللہ نے نفس اور جان کی حفاظت کی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو دین آسان ہے دین آسان ہے اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتا یرید اللہ بکم العسر اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا اللہ مشکل تکلیف پہنچے ایسے ہی علماء نے انہیں مسائل میں استحاد کر کے ابتلایا ہے کہ وہ شخص جو ضعیف العمر ہے کمزور ہے یا بڑی عمر کا ہے یا ایک دائمی مریض ہے تو چونکہ کمزور لوگوں کو دائمی مریض یا ایک لا علاج مریض جو ہے مریض کو یہ وائرس جلد لگ جاتا ہے اس لیے وہ مسجد نہ کر اپنے گھر میں نماز پڑھ لے اور اس کو مسجد میں آنے کا اور جماعت کا سواب ملے گا کیونکہ وہ ایک شرعی ادھر کی بنا پر اس چیز کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہے تو اسے شرعی ادھر کی قدر کی جائے گی اور اس کو مسجد آنے اور جماعت کا نماز پڑھنے کا سواب ملے گا گرچہ وہ اپنے گھر میں پڑھے یہ چند باتیں تھیں دین میں رخصت اور چھوٹ سے متعلق اور یہاں پر یہ بات آخر میں واضح کر دوں کہ دین میں رخصت اور چھوٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص وہ آسانیاں تلاش کرے اور ہر مسئلے میں وہ آسانی نکالنے کوشش کرے نہیں میرے بھائی کچھ اصول اور ضوابط ہیں اور علماء نے ان اصول اور ضوابط پر محنت کر کے وہ رخصت اور چھوٹ بتلائیں ہیں لہذا ایسے دقیق اور باریک مسائل میں خود سے رخصت اور چھوٹ نکالنے کے بجائے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مسائل پوچھنا چاہیے اور ان کے فتووں کی روشنی میں انسان رخصتوں کو اپنائے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس وبا سے کرونا وارث اور دگر وباؤں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین اقول قولی ہادہ واس تغفر اللہ علی و لکم ولی سائر المسلمین فاس تغفروہ انہو والغفور الرحیم و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ